ہیلو گائز ویلکم بیک ٹو مائی چینل آج میں آپ کے لئے بہت ہی ٹیسٹی ایک دم ہیلدی ساتھی کم آئل کا ناشتہ لے کر آئی ہوں جسے کہ آپ پانچ سے شیئر منٹ میں بنا کے تیار کر سکتے ہیں شروع کرتے ہیں آج کی ریسپی پریز ویڈیو کو لائک کر کے فیملی فینس کے ساتھ شیئر کرتے ہیں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تو اس ناشتے کو بنانے کے لئے ایک مکسنگ بول میں میں نے دو سو گرام سوجی لی ہے سوجی کو میں نے مکسی میں ڈال کے باریک کر لیا ہے باریک والی سوجی کا استعمال کریں مکسی میں ڈال کے تھوڑی سی باریک ہو جاتی ہے اب اس میں ہم چار چمچ دہی ڈال دیں گے دہی ڈالنے کے بعد آدھا چمچ یعنی ٹیسٹ کے کورڈنگ نمک ڈالیں گے پھر اسے اچھے طریقے سے ملائیں گے پلیز ساتھ کے ساتھ چینل کو جو سبسکرائب کرتے جائیں ساتھ انسٹا پر فالو کریں اور فیس بک پیج کو لائک کریں ساتھ ہی میں اس ریسپی میں بہت ہی ٹیسٹی سی چٹنی بتاؤں گی جس کا لنک آپ کو رسکرائبشن میں مل جائے گا چٹنی کی ویڈیو دیکھنے کے لیے بھی آپ لنک رسکرائبشن میں چیک کر سکتے ہیں بہت ہی ٹیسٹی مزیدار یمی آس کی یہ جو چٹنی ہے آس جو میں اس ریسپی کے ساتھ سرک کرنے والی ہوں تو تھوڑا سمیں نے پانی ڈالا ہے پانی ڈالنے کے بعد اچھے سے ملائیں گے پہلے دہی کے ساتھ مکس کریں گے پھر ضرورت کے حساب سے پانی ڈالیں گے تو پانی اب اس میں کم ہے تھوڑا سمیں دو چمچ پانی اور ڈال دیتی ہوں تو اچھے سے ملائیں گے تو یہ دیکھیں ہمارا بیٹر اس طریقے کا ہو گیا ہے تو اس سے زیادہ پتلہ نہیں کرنا ہے اب اسے ہم ڈھک دیں گے دس منٹ کے لیے تو دس منٹ کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں بیٹر جو ہم نے رکھا تھا یہ تھوڑا سا تھک ہو گیا ہے کیونکہ سوجی پھول جاتی ہے اب اس میں ہم تھوڑا پانی ملائیں گے تاکہ اس کا بیٹر تھوڑا سا پتلہ ہو جائے تو دو چمچ پہلے پانی ڈال کے ملائیں گے ضرورت کے حساب سے اس میں تھوڑا اور ایٹ کریں گے اگر ضرورت نہیں لگے گی تو نہیں ڈالیں گے پہلے ہمیں تھوڑا ڈال کے ہی مکس کرنا ہوتا ہے ایک ساتھ سارا پانی نہ ڈالیں تو یہاں پہ میں ایک چمچ پانی اور ڈال دیتی ہوں تو بیٹر ہمارا آل موسٹ ریڈی ہے اس طریقے کا بیٹر آپ کو بنا کے تیار کرنا ہے تو اب یہ جو ناشتہ ہے ہمارا ایک تم فلاپی سا بنے سوفٹ بنے تو اس کے لیے میں نے اینو کا ایک سیشے لیا ہے یہ میں نے ہاف سیشے لیا ہے آدھا میں نے پہلے کسی ریسپی میں یوز کیا تھا تو آدھا بچا ہے تو میں نے آدھا ڈالا ہے اگر آپ کے پاس اینو شہ سے نہیں ہیں تو آپ اس میں بیکنگ سوڑا بھی ڈال سکتے ہیں آدھا چھوٹا چمر سے تھوڑا سا کم ڈال دیں تھوڑا سا پانی ڈالیں گے اور اسے مکس کر لیں گے تو اس طریقے کا بیٹر ہمارا ریڈی ہو گیا ایک دم فلاپی سا بن کے تیار ہو گیا ساتھ ہی ہاں پہ میں نے ایک بڑی سائز کا پیاز ایک تماتر لیا ہے جس کو باری کاٹ لیا ہے تھوڑا تھوڑا سا ہم اس پہ نمک ڈال دیں گے اسے مکس کر دیں گے آپ چاہے تو تماتر پیاز کو ایک ساتھ ایک بول میں ڈال کے بھی مکس کر سکتے ہیں آپ اس کے علاوہ گازر بھی لے سکتے ہیں ہاری میرچی یا پھر آپ ہرا دھنیا بھی کیونکہ ہمارے گھر میں ہمیشہ گازر یا دھنیا نہیں رہتا ہے برسات کے موسم میں ویسے بھی نہیں ملتا ہے تماتر پیاز تو رہتے ہیں اس لئے آپ صرف دونوں چیزوں سے ہی بنا سکتے ہیں اب یہاں پہ ہم ایک پین میں آئل ڈال دیں گے آپ بیٹر کچھ بھی آئل جو بھی آپ کھانا پسند کرتے ہیں وہ آپ اس میں تھوڑا سا لگا دیں پھر آپ دو چمچ بیٹر ڈالیں اور اس بیٹر کو ہم تھوڑا سا ہی فیلائیں گے بہت زیادہ پتلہ ہمیں دوسے کے جیسے اس کو نہیں بنانا ہوتا ہے بس ہلکا سا فیلا دیں اور اسے کور کر دیں گے آج کا یہ جو ہمارا ساؤتھ انڈین اتمم ہے بہت ہی ٹیسٹی اور ایک تم روئی جیسے سوفٹ بن کے تیار ہوگا تو دو منٹ کے لیے میں ایک دم سلو گیس پیس سے ڈھک دیتی ہوں تو دو منٹ کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں تو کناروں سے دیکھ سکتے ہیں اچھے طریقے سے سکھ چکا ہے اور تھوڑا سا بیچ میں ابھی رہ گیا ہے تو اب یہاں پہ ہم پیاس اور تمارٹر جو ہم نے کاٹ کے رکھے ہوئے نمک مکس کر کے یہ لگائیں گے آج کا یہ جو میرا اتمم ہے صرف پیاس تمارٹر سے ہی بن کے تیار ہوگا تو پھر سے کور کر دیتے ہیں سبزیس کے اوپر لگانے کے بعد تو ایک سے ڈرڑ منٹ کے بعد اب اسے ہم پلٹ دیتے ہیں دیکھیں کتنا اچھا سکھا ہے ایک دم گولڈن لائٹ کلر آیا ہے تو واپس سے ہم اسے ایک سے ڈرڑ منٹ تک سکھنے دیں گے تو ایک بار اسے پلٹ دیتے ہیں پلٹ کے سیکھیں گے پھر سے میں اسے ایک بار اوپر والی سائٹ سے پلٹ کے ایک منٹ کے لئے سیکھ لوں گی میں نے پھر سے سیکھ لیا ہے اسے اسی طریقے سے آپ کو سلو گیس پہ 3 سے 4 منٹ تک کے لیے سیکھنا ہے یہ بہت سافٹ ہوتا ہے ایک دم اچھے سے نکالیں تو دیکھیں ہمارا ایک اتپم بن کے تیار ہو گیا ہے بہت تیسٹی لگتی ہے یہ ساؤتھ انگین ریسپی تو دوبارہ سے بیٹر کو ڈالیں گے تو واپس سے اسے کور کریں گے اور اسے بھی سیکھنے دیں گے دو منٹ کے لیے تو دیکھیں یہ بھی اچھے سیکھ چکا ہے پہلے کے جیسے ہم واپس سے ٹیماتر پیاز لگائیں گے اور اسے تھوڑا سا پریس کریں گے جب بھی آپ کچھ لائٹ سا ہلکا سا کھانا ہے آپ کو اس سمیں آپ اس طریقے کا بریکفاسٹ بنا سکتے ہیں بہت ہیلڈی ہوتا ہے خاص کر یہ کم آئل میں بنا ہوتا ہے تو دیکھیں ایک بار میں نے اسے پلٹ دیا ہے پلٹ کے سیکھ لیا ہے میں نے اچھے سے تو دیکھیں یہ ہمارا بہت دلیشیس یمی ساؤتھ انگین اوتپم بن کے تیار ہو گیا ہے کھانے میں اتنا زیادہ مزیدار لگتا ہے کہ آپ اس کے ٹیسٹ کو بھول نہیں پائیں گے تو دیکھیں کتنا یمی اور ایک دم روئی کے جیسے سافٹ بن کے تیار ہوا ساتھ میں واو اتنی ٹیسٹی چٹنی ہے نا ایسی مزیدار یمی دلیشیس چٹنی بنانا چاہتے ہیں تو لنک پلیز دسکرپشن میں چیک کریں اور دیکھا آپ نے کتنا یمی کتنا ڈیلیشیس ہمارا ایک دم کلر فل چٹنی کے ساتھ روئی جیسا سافٹ ساؤتھ انڈین اوتپم بن کے تیار ہوا ہے پلیز آپ اسے ایک بار گھر پر ضرور ٹرائی کریں تو گائز چٹنی اور اوتپم کا مزا لیتے لیتے پلیز آپ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ویڈیو کو لائک کر کے فیملی فینس کا ساتھ شیئر کر دیں اسٹا پر فالو کریں اور فیس بک پیج کو لائک کریں